کہ ہر ایک مسلم کا سینہ قرآن کے نور سے پر نور ہو جائے آئیے آج کی اس خوبصورت محفل کا بقیدہ غز صحیفہ انقلاب کی مقدس آیات بینات سے ہوا چاہتا ہے اور میں آیت عدب سے گزارش کروں گا جناب زینت القرآن قاری و حافظ محمد عبرار صاحب تشریف لائیں گے اور اللہ کے لارب کلام سے آج کی خوبصورت محفل کا آغاز فرمائیں گے میری مراد جناب حافظ محمد عبرار صاحب خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو میرے اللہ نے اپنے گھر میں بلا لیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ اور میں کمالیہ شہر سے دیکھ لیں ماجی والوالو خیامت کے دن ہر چیز موچھی جائے گی کمالیہ شہر سے مہمان محفل کی رونوں کو دبالہ کرنے کے لیے تشریف لا چکے ہیں میں ان مہمانوں کو انجمن محفل کی طرف سے اور مسجد انتظامیہ اور اہلی گاؤں کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں شہر سمندری سے آنے والے شہر پینسرہ سے آنے والے اور چاک دو سو چھترے بے گوکھو آل سے آنے والے تمام عاشقان رسول کو دل کی اتغرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے لئے ہر مہمان معززد ہے اور بہت ہی عزت کے قابل ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو قدم با قدم عجرِ عظیمتہ فرمائی میرا حسین باغِ نبوت کا فول ہے سمجھائیت کیا شدو سبحان اللہ پبندی کوئی نہیں ہے بولنے تھے میرا حسین باغِ نبوت کا فول ہے سوچ لو اسی لنگر کھا کے پانی پی کے تھنڈی ہواج بیہ کے سبحان اللہ نہیں آنے میرا لجبال حسین وہاں تین دن پیاسیاں رہ کے بھی تین دن پیاسیاں رہ کے بھی سب کچھ لٹا کے بھی پھر نیزے دے چڑھ کے بھی ادادہ قرآن پڑھے میرا حسین باغِ نبوت کا فول ہے حیدر کی اسم جان ہے نورِ بطول ہے جس کے لئے جزید نے لاکھوں ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دول ہے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دول ہے وقت کی نذاکت کو ملحوظی خاطر رکھتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور دعوتِ سکن پیشکاروں محمد عرفان صاحب تشریف لائیں گے جو بارگاہی مصطفی مدہ سرائی فرمائیں گے محمد عرفان صاحب ابو بکر و عمر عثمان حیدرت و محسد کے جان ابو بکر و عمر عثمان حیدرت و محسد کے جان میرے کملی والے آقادہ ہر یار بڑا سونا اینج نہیں اینج نہیں عظمتِ صحابہ میرے کملی والے آقادہ ہر یار بڑا سونا لبیک نائی مشنیں صحابہ بھی شان والے نے اہلِ بیاد بھی شان والے نے میرے کملی والے آقادہ آقو ہر یار بڑا سونا میرے کملی والے آقادہ بولو بولو میرے کملی والے آقادہ سارے اچھی آقو میرے کملی والے آقادہ میرے کملی والے آقادہ ہر یار بڑا سونا مکسر حاضری واسد موسیقی